بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو کلکولیس اینڈ میتیمیتکس لرننگ آج کے اس لیکچر میں ہم ایکسرسائیز نمبر 2.2 چپٹر نمبر 2 میٹرسز اینڈ ڈیٹرمنٹ کے پی کے ایف ایسی پارٹ وان نیو کورس آپ میٹیمیتکس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں ایکسرسائیز نمبر 2.2 چپٹر نمبر 2 میٹرسز اینڈ ڈیٹرمنٹس اس چپٹر کا نام ہے فرسٹ یر میتیمیتکس نیو کورس آپ کے پی کے لیکچر نمبر 15 ہے آج کے لیکچر میں کوئیسن نمبر 15 اور 16 سیکھیں گے کوئیسن نمبر 15 یہ کہہ رہا ہے کہ لیٹ اے ایس دس 3 کروس 3 آڈر میٹرس جس کے انٹریز ہے 0.2.2.1.3.2.1.0.5 یہ میٹرکس ہے 3 کروس 3 آڈر ریلوکیرے کے فینڈ انورس اے انورس آب دس میٹرکس تو اب انورس کو ہم فینڈ آٹ کرتے ہیں فرمولے سے فرمولہ اس طرح ہی سیلیوشن کی طرف میں بڑھتا ہوں اے انورس برابار ہوتا ہے دی وان وارڈ دیٹرمنٹ آف اے انٹو ایڈ جائنٹ آف اے سائیے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ ہمیں دو چیزیں ریکوائیڈ اے انورس کے لیے اے دیٹرمنٹ آف اے انٹ جائنٹ آف اے تو پہلے ہم دیٹرمنٹ لیتے ہیں گیون میٹرکس کا سو ٹیکنگ دیٹرمنٹ آف بوٹ سائیڈ سو یہاں پر اے دیٹرمنٹ یہاں پر بھی لیتے ہیں 0-1 1 2 3 0 2 2 5 اب میں نے بتایا تھا کہ دیٹرمنٹ کو آپ کسی بھی رو یا کسی بھی کولم سے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں تو میں لیٹ سپوز اس کو ایکسپینڈ کرتا ہوں with r1 ایکسپینڈ دیٹرمنٹ with r1 اب r1 میں فیلہ انٹری 0 ہے یہ سائن کنونشن یاد رکھیں میں نے بتایا تھا plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus دیٹرمنٹ کو جب ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں یہ ساتھ میں آتا ہی اب ہم r1 سے کرتے ہیں row number 1 سے پہلے انٹری 0 ہے تو 0 کے ساتھ sign plus آئے گا رون کے مطابق 0 آئے گا اب 0 جس رجل اس کالے میں اس کو کراس کرو تو 0 ہمارے پاس پہلے row میں اور پہلے کالے میں اس کو کراس کرو ہمارے پاس 3, 2, 0, 5 رہتا ہے اس کو دیٹرمنٹ میں لکھو 3, 2, 0, 5 اب ہم چونکہ r1 سے کرتے ہیں تو اس طرح جائیں گے تو یہاں پر 2 کی باری ہے 2 کے ساتھ sign negative ہوائے گا so minus 2 دیکھتے ہیں اب 2 جس رو جس کالے میں تو 2 اسی رو میں فیلے میں اس سکنڈ کالے میں تو اس کو کراس کرو تو minus 1, 2 1, 5 رہتا ہے اس کو دیٹرمنٹ میں لکھتے ہیں minus 1, 2 number 1, 5 اب اس کے بعد اس کی باری ہے اس کے ساتھ sign پلس آئے گا رول کے مطابق so plus 2 2 کے ساتھ کالے میں اس کو کراس کرو تو اسی رو میں اور اسی کالے میں اس کو کراس کرو so minus 1, 3, 1, 0 رہتا ہے minus 1, 3, 1, 0 اب اس کو سیمپلیفائی کرتے ہیں تو یہاں سے اس سے جو بھی ریزلٹ آئے گا ڈیٹرمنٹ سے 0 کے ساتھ منٹیپلائے ہو کہ ریزلٹ 0 آئے گا minus 2 اپنی جگہ پھیں یہاں سے minus 1 into 5 سے minus 5 minus پار مولے کا یہاں سے minus 1 into 5 سے minus 5 minus پار مولے کا اور اس سے 2 آئے گا 10 plus 2 اپنی جگہ پھیں minus 1 into 0 سے 0 minus پار مولے کا اور یہاں سے 3 آئے گا مزید سیمپلیفائی کرتے ہیں یہاں سے کیا آئے گا minus 5 minus 2 سے کیا آئے گا minus 7 minus 7 into minus 2 سے کیا آئے گا ہمارے پاس بوٹین آتا ہے یہاں پھر یہ 2 ہے اور اس سے minus 3 آئے گا so minus 3 into 2 سے minus 6 آئے گا اب اس کو مزید سیمپلیفائی کرتے ہیں اور اسے بوٹین minus 6 سے ہمارے پاس کیا آتا ہے یہ ہمیں دیتا ہے just 8 ہو صحیح ہے تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ determinant اب دکیون میٹر اس ہمارے پاس کیا ہے this is equal to 8 ہے اب اس کے بعد ہم نے determinant تو نکل گیا اب اس کے بعد ایڈ جائن کی طرف نکل لائے اب ایڈ جائن کی طرح نکالتے ہیں ایڈ جائن کے لئے پہلے ہم minor find out کریں گے کیا find out کریں گے minor تو minor کا فامول ہے اس طرح ہوتا ہے کہ aij this is equal to minus 1 power i plus j into mij صحیح اب i کو بھی one put کرو j کو بھی one put کرو تو یہ کیا بنے گا a11 this is equal to یہاں پر b replace کرو so minus 1 power i کو بھی one سے replace کرو j کو بھی one سے so one plus one سے two آئے گا اور یہ بنے گا mij ہے نا تو i کی جگہ one اور j کی جگہ two ہیا گیا so minus 1 کا power ہمارے پاس even ہے تو result 1 آئے گا m12 کا مطلب یہ ہے کہ fail ارو second column کو cross کرو so یہ ہمارے پاس اس طرح نا یہ i کو بھی میں نے one put کیا j کو بھی میں نے one put کیا so a11 یہاں پر i1 j1 so 2 آگیا تو یہاں پر b11 ہوگا دونوں 12911 so مطلب پہلے رو پہلے کل ہم کو cross کرو تو یہ بچتا ہے نا یہ اس کا determine اگر لیا جائے so 3 into 5 سے 15 اور اس سے 0 so result 15 آتا ہے so اس کو multiply کیا تو result کیا آئے گا 15 آئے گا یہ a11 آگیا اب a12 نکالتے ہیں so a12 کے لئے کیا کریں گے اس میں put کرو پر مولے میں so minus 1 power 1 plus 2 سے 3 آئے گا so minus 1 power 3 کیا آئے گا negative ہو آئے گا اب یہاں پر یہ بنے گا mijj ہے تو i کی جگہ 1 اور j کی جگہ 2 یہ آگیا اب minus 1 اپنی جگہ اور m12 کا مطلب پہل رو second column پہل رو second column cross کرو so اس کا determinate لو minus 1 to 1 5 کا so minus 1 into 5 سے minus 5 minus bar مولے کا اور 1 into 2 سے 2 آئے گا تو اس سے result minus 7 آئے گا کیا آئے گا minus 7 multiply کرو تو result 7 آئے گا صحیح اب اس کے بعد a13 نکالتے a13 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 ویڈ کیا جائے تو result آئے گا even آئے گا تو result یہاں سے positive آئے گا اور m13 ہو جائے گا m13 m13 کا مطلب پہلا روز third column سو پہلا روز third column cross کرو سو یہاں سے 0 minus bar مولے کا یہاں سے 3 اس طرح اس سے 0 آئے گا minus bar مولے کا اور اس سے 3 کالتے ہیں یہ 21 ہمارے فانس دو کر 8 کیا تو result کیا آئے گا 3 آئے گا so minus 1 آئے گا minus 1 power 8 سے minus 1 آت آئے اور m21 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 کا مطلب second row فیل آ column تو یہ second row یہ فیل آ کال اور یہ second row 2 2 0 5 2 2 0 5 اس کا determinant low so 10 آئے گا کیا آئے گا 10 تو یہ 10 into minus 1 سے minus 10 آئے گا صحیح اب اس کے بعد a22 نکالتے ہیں کیا نکالتے ہیں a22 تو 22 ہمارے پاس اگر 8 کیا جائے تو result 1 آتا ہے مطلب 1 لکھیں گے اور مطلب 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 so minus 2 multiply کرو تو result minus 2 آجائے گا اب اس کے بعد a23 نکالتے ہیں so a23 کے لئے اس کو 8 کرو تو result آڈ آئے گا 5 so minus 1 آئے گا صحیح e1 کے case میں positive 1 اور 8 کے case میں minus 1 2 3 کا مطلب minor 2 3 2 2 2 2 3 2 آئے گا صحیح 3 1 نکالتے ہیں تو 3 1 کے لئے 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 سے 4 مائنس بارمولی کا یہاں سے 3 تو 2 سے 6 ہو تو ریزرٹ مائنس 2 آتا ہے کیا آتا ہے مائنس 2 سو حول ریزرٹ مائنس 2 آئے گا یہ آگیا اس کے بعد مائنر آپ اے 3 2 نکالتے ہیں کوفیکٹر آپ اے 3 2 اس کا اے کا مطلب کوفیکٹر ہے سو اے 3 2 سو یہ دونوں اگین ہمیں 8 دے گا تو مائنس 1 لگائیں گے اب 3rd row 2nd column cross کرو 3rd row 2nd column 0 2-1 2 رہتا ہے 0 2-1 2 اس سے 0 مائنس بارمولی کا یہاں سے مائنس 2 تو ریزرٹ مائنس 2 آتا ہے کیا آتا ہے پوزیٹیو 2 آتا ہے پوزیٹیو 2 لکھو تو یہاں سے مائنس 2 آئے گا کیا آئے گا مائنس 2 اب اس کے بعد لانسٹ اے 3 3 آگیا ہے اے 3 3 اے 3 3 کے لیے کیا ہوگا 3 3 ہمارے پاس دونوں آنے 8 کے آئے گا سو ہم جسٹ 1 لگیں گے اب 3rd row 3rd column سوئی 3rd row اور 3rd column 0 2 3 سے کیا آئے گا ابھی 3rd row 3rd column ہے تو ہی انٹریز رہ جائیں گے یہ سو سیڈنٹو 3 سے 0 مائنس بارمولی کا یہاں سے مائنس 2 تو پوزیٹیو 2 ریزرٹ آئے گا فوزیٹیو 2 یہ ہمارے پاس کیا آگئے these are the required co-factor فارمولی آپ کے پاس given ہے مائنس 1 پاور آئی پلس جے ایم آئی جی اس میں پوٹ کرو تو آپ کے پاس ریزرٹ کیا آئے گا کو فکٹر کی ویلی ہو آئیں گی اب ہم نے ایجائنٹ نکالنا ہے تو ایجائنٹ کا فرمولہ اس طرح ہے ایجائنٹ آف اے ایس فیلہ اے ون ون ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس 15 ہے پھر اے ون ٹو ہوتا ہے کیا اے ون ٹو سو کیا ہے مطلب پہلا رو سکنڈ کالم تو یہاں پر سکنڈ کالم پہلا رو تو وہی ہے سکنڈ کالم یافی آئے گا جو کیا ہے سی ون پھر اگن پہلا رو ہے تھرڈ کالم ہے سو اے ون ٹری مائنس 3 ہے پھر ہمارے پاس کیا ہے اے ٹو ون مطلب سکنڈ رو میں جائیں گے نا بھی تو سکنڈ ٹو ٹو کا مطلب سکنڈ رو فیلہ کالم سو کیا ہے مائنس ٹن ہے اس کے بعد ٹو ٹو آلا دیکھتے ہیں تو یہاں مائنس ٹو ہے اے ٹو ٹری ٹو ہے اے ٹری ون اے ٹری ون مائنس ٹو ہے اور اے ٹری ٹو کیا ہے جسٹ ہون مائنس ٹو ہے صحیح ہم اس کے بعد یہاں پھر اے ٹری ہے کیا ہے اے ٹری ٹری سو اے ٹری ٹری ون ایٹو ٹو ہے تو اس سے ریڈل ٹو آتا ہے کیا تھا ٹو تو ہاں پھر ہم ٹو لکھتے ہیں صحیح اے ون ون ٹو تو ون ٹری ٹو ون بھی ہو گیا ٹو ٹو مائنس ٹو ہو گیا اے ٹو ٹری ٹو ہو گیا اے ٹری ون ہمارے پاس مائنس ٹو اے ٹری ٹو مائنس ٹو ٹو مائنس ٹری اس کو بھی کنورٹ کرو سو مائنس ٹن مائنس ٹو ٹو رہ جائے گا اس کو بھی کنورٹ کرو سو مائنس ٹو مائنس ٹو ٹو آ جائے گا یہ اے جائنٹ آ گیا اب اسی پرمولیاں پوٹ کرو ریزلٹ نے کہا ہے سو اے انوارسز ون ور اے سو ون ور ڈیٹرمنٹ اب اے میں نے دکالا ہے جو کہ اے ٹ ہے انٹو اے جائنٹ اے جائنٹ یہ ہے ٹی مائنس ٹن مائنس ٹو seven مائنس ٹو مائنس ٹو مائنس ٹری ٹو ٹو اب 1 ور اے س اگر ساروکو مائنس ٹپلائی ڈیوائید کیا جائے تو کائی گا 15 ور 8 مائنس 10 ور 8 مائنس 2 ور 8 seven ور 8 مائنس 2 ور 8 مائنس 2 ور 8 مائنس 3 ور 8 2 over 8 2 over 8 یہ ہمارے فانس required inverse ہے A in inverse اب اس کے بعد ہم نیکس قیسٹن کو سمجھتے اسی ایکسرسائز نوبر 2.2 کا اب نیکس قیسٹن نوبر 16 کی جانب بڑھتے کہہ رہا ہے کہ let A is 2 cross 2 order matrix 3 minus 1.2 are their entries کہہ رہا ہے کہ show that A in inverse کا determinant ہمارے پاس بھرابر ہوگا 1 over determinant of A کے solution کی طرف بڑھتے ہیں فیلے ہم left hand side کو نکالتے A in inverse whole determinant سائیے left hand side A اب فیلے ہم A in inverse لکا لیں گے پھر اس کے بعد اس کا determinant لیں گے تو A in inverse میں نے پچھلے question میں بتایا کہ بھرابر ہوتا ہی دی one word determinant of A into a giant of A اب determinant معلوم کرتے ہیں فیلے اس کے لیے اس کو میں equation 1 کا نام دیتا ہوں so determinant of A نکالتے so given matrix کا determinant لے لوں so یہ بنے گا 3 4 4 minus 1 2 اب 2 cross 2 order کا determinant تو آسان ہوتا ہے cross multiply کرتے تو cross multiply کر 6 آئے گا پھر minus لگاتے پر مولی کا پھر اس کو cross multiply کر اس کو minus 4 آئے گا اس کو اگر sum کیا جائے تو ہمارے پاس 6 plus 4 آئے گا جو کہ ہمارے پاس 10 دے گا 10 دے گا سو ہمارے پاس A determinant آگیا صحیح اب adjoint کیس طرح نکالتے ہیں 2 cross 2 order matrix کا 2 cross 2 order کا ہمارے پاس adjoint بہت آسان اسے نکلتا ہے ان دونوں کا diagonal میں جو انٹریز ہے 3 2 اس کا ہم places replace کرتے places کو change کرتے 2 اوپر جائے گا 3 نیچے آئے گا اس طرح ہو جائے گا اور ان دونوں کا sign change کرتے تو minus 1 positive 1 ہو جائے اور minus 4 ہو جائے گا صحیح non diagonal entries کا sign change کرتے یہ adjoint آگیا اب اسی میں اپورٹ کرو سو یہ بنے گا ان ورس اپنی جگہ پھے one ور determinant اپ اے ہمارے پاس 10 ہے into a giant آف اے صحیح اپرمولی میں giant آف اے 2 1 then minus 4 3 ہے صحیح اب اس طرح کرتے ہے کہ 10 1 ور 10 division میں سارے کے ساتھ multiply کرتے 10 division میں 10 یہ ہمارے پاس کیا گیا a inverse آگیا اب ہم نے a inverse کا determinant لے سو اسی کا determinant لے تے a inverse کا determinant both سائیڈ کا سو یہا پر بھی determinant 2 over 10 1 over 10 and 4 over 10 then 3 over 10 determinant لے 10 2 over 10 multiply by 3 over 10 سے کیا گ grass multiply 2 into 3 پار مولے کا یہاں سے cross کرو so minus 4 by 100 آئے گا minus 4 by 100 اس کا LCM لے لو 100 آئے گا نیچے کوفر 6 یہاں سے 10 آتا ہے so a inverse determinant ہمارے پاس کس چیز کے برابار آ جائے گا اس کو 0 کے ساتھ cancel کرو 1 over 10 آ جائے گا یہ آگیا اس کو میں left hand side کا نام دیتا ہوں left hand side a inverse determinant right side و can one word determinant of a right hand side so one who are اپنی جگہ پہ determinant آپ ہمارے فاص کس چیز کے برابار 10 کے برابار ہیں so 10 فور کرو تو ہمارے فاص right hand side آگیا تو دیکھو نا یہ right hand side one or ten کے برابار left hand side one or ten کے برابار ہے تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ a inverse determinant برابار ہے کس چیز کے one و determinant of a k تو اس کے ساتھ ختم